جو ہارس روپ ہیں وہ ایک شام پہلے یا ایک رات پہلے سیف سیلیکٹر کے پاس گئے ہیں اور پہلے انہوں نے شاید ان کے ساتھ کمٹ کیا کہ ہی وانٹی ٹو پلے ٹیسٹ کرکیٹ فر سم ریزن ان کو لگا کہ انہوں نے نہیں کھیلا جب ان کی دیکھی گئی ریپورٹ فرم دا فیزیو تو فیزیو کی ریپورٹ میں ان کے جسم کے کسی کونے میں بھی کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ کرکیٹ نہ کھیل سکے تو یہ سوچ رکھنا کہ ٹیسٹ کرکیٹ کوئی نہیں کھیلنا چاہتا یا فورس فولی کھیلنا چاہتا یہ بالکل غلط ہے سینٹرل کانٹریکٹ جو دیا گیا تھا وہ اس لیے دیا گیا تھا کہ تمام پلیئر ہر فارمیٹ کے لیے اویلیبل ہوں گے اگر ہمیں ان کی ضرورت پڑھ دیں ورڈ کپ جانے سے پہلے آخری رات کو سینٹرل کانٹریکٹ سائنڈ ہوا تھا فائنلائز ہوا تھا ایک انٹریو میں سو جو نئی چیز تھی اس میں اے بی سی ری کیٹیگریز تھی اب آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے مجھے کہ ریڈ بال اور وائٹ بال کی سائنس دوبارہ آنے لگ یہ کیا جو اینو سی ریوائز اینو سی پالیسی ہوگی ہم کہہ سکتے ہیں وہ ریوائز سینٹرل کانٹریکٹ ہوگا اور دوسرا آپ نے خود کہا ہے کہ پلیئرز ہنگر ہیں ان میں بھوک ہے اس لیے میں کھیلنے میں اگر ہرس ریوف کو ریڈ برگر نہیں کھانا اور اس میں وہ اس کی بھوک نہیں ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو ہم ویگ بیچ میں ایک آپشن رکھیں آنے والے ٹی ٹوین ٹی ورڈ کپ کے لیے جو پانچ مہین میں اور بہاب یاد صاحب جنہوں نے اس کو پیرمیس سٹیٹمنٹ دی انہوں نے خود دو سٹیلین ٹور دوہزار انیس سے دو مینے پہلے ریٹائرمنٹ لی دی دیکھیں آپ کے دو دو تین سوال آگئے پہلا سوال کیا آپ کا جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے جو دیا گیا ہے اسی کے مطابق سارا یہ سیزن چلنا ہے کیونکہ اس میں کچھ بدلنے والا نہیں ہے لیکن جو سینٹرل کانٹریکٹ دینے کی سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پچیس ایک پلیئر یا پچیس یا تیس پلیئر جتنے بھی پلیئر ہیں وہ فیوچر ٹور پروگرام کے مطابق اویلیبل ہوں گے پاکستان کے لیے اور اسی کے مطابق ان کی کیٹیگریز بنتی ہیں جو ٹاپ پرفارمر ہوتا ہے تینوں فارمر کا اس کو کانٹریکٹ جو ہے وہ اے ملتا ہے اور کسی کو بی ملتا ہے کسی کو سی ملتا ہے جو بھی اس کا کریٹیریا سیٹ ہوتا ہے تو اگر کوئی بھی چیز جو کی جائے گی تو وہ پاکستان کی پرائیٹی کے لیے کی جائے گی قطن ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کسی بھی انٹرنیشنل لیگ سے کھیلنے سے روکا جائے گا لیکن اگر پاکستان پرائیٹی پھر آپ کو این او سی کو لے کے یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان آپ کی سیکنڈ پرائیٹی ہو جائے اور جو لیگز ہیں وہ آپ کی فرس پرائیٹی ہو جائے تو پاکستان کی اگر پرائیٹی آپ کے سب سے پہلے ہے اور آپ کے دماغ میں اولین ترجیح اگر پاکستان ہے تو پھر سب سے پہلے اویلیبلیٹی پاکستان کے لیے ہونی چاہیے اور دوسرا جو سوال تھا آپ کا وہ نہیں نہیں دیکھیں یہ ہر انڈویجول کی اپنی ویشہ ہے میں نے از ایٹیم ڈیریکٹر جب مجھے یہ رول ملا تو میں نے سب سے پہلے وہ جو سینٹر کانٹریکٹڈ پلیئر تھے ان سے تو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی بکوز they have to be available جو نون کانٹریکچول پلیئر تھے میں نے ان کو کال کی اور مجھے لگا کہ یار میں ان کو ایک کلیر میسیج ایک کمیونکیشن کا جو ایرر پہلے کہا جاتا رہا ہے کہ یہ کمیونکیشن نہیں ہو پا رہی یا بہتر کمیونکیٹ نہیں کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ آپ پاکستان کے پلین کے اندر ہمارے ہیں آپ اپنی ایویلیبیلیٹی دیں اور اسی کی وجہ سے جو حارس روف ہیں وہ ایک شام پہلے یا ایک رات پہلے سیف سیلیکٹر کے پاس گئے اور پہلے انہوں نے شاید ان کے ساتھ کمیٹ کیا کہ ان کو لگا کہ انہوں نے نہیں کھیلا جب ان کی دیکھی گئی ریپورٹ فرم دہ فیزیو تو فیزیو کی ریپورٹ میں ان کے جسم کے کسی کونے میں بھی کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ کرکٹ نہ کھیل سکیں تو یہ سوچ رکھنا کہ ٹیسٹ کرکٹ کوئی نہیں کھیلنا چاہتا یا فورس فول ہی کھیلنا چاہتا یہ بالکل غلط ہے ایک انڈویجویل کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے ڈیڈ بول کرکٹ اگر نہیں کھیل لی تو یہ اس کا ایک انڈویجویل ایکٹ ہے یا اس کی انڈویجویل سوچ ہے لیکن سینٹر کانٹریکٹ جو دیا گیا تھا وہ اس لیے دیا گیا تھا کہ تمام پلئر ہر فارمیٹ کے لیے اویلیبل ہوں گے اگر ہمیں ان کی ضرورت پڑھ دے تو اگر ہاریس رو کے کیس کے اندر اگر انہوں نے اپنی ان اویلیبلٹی شو کیا کہ وہ نہیں کھیلنا چاہتے ریڈ بول کرکٹ تو اس کے اوپر جو سینٹر کانٹریکٹ کے اوپر لوگوں کو کب کس وجہ سے کیا کیٹیگری دینی ہے فرشور حفیظ بھائی آپ سے ایک لیریٹی لینا چاہ رہے تھے ہاریس رو کے معاملے جی ہاریس رو کے معاملے پر ایک لیریٹی لینا چاہ رہا تھا آپ سے کہ کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ سیریز کھیلنے سے انکار کیا جس کی وجہ سے ان کو ابھی تک بگ بیچ کے لیے این او سی نہیں دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم باقی پلئیرز کا بھی دیکھیں تو وہ بھی بگ بیچ لیگ کھیلنا چاہ رہے ہیں اسامہ میر ہیں زمان خان بھی ہیں جن کو ابھی تک این او سی نہیں ملا ہے کیونکہ اس سے ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے پاکستان ٹیم کا پاکستان ٹرکٹ بورٹ کا آسٹریلین ٹرکٹ بورٹ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی تو اس بارے میں تھوڑا سا کلیر کر دیں دیکھیں این او سی پولیسی میں نے بولا کہ بہت جلدی آپ تک کلیریٹی کے ساتھ پہنچ جائے گی لیکن میں ابھی تک جو میں سمجھوں اس سارے معاملے میں پاکستان کی ریپریزنٹیشن جب آپ کو سینٹرل کانٹریکٹ آفور ہوتا ہے تو دیرز سٹرانگ ریزن دیکھ کہ آپ کو وہ سینٹرل کانٹریکٹ ملے اس کے لیے جو فیوچر ٹور پروگرام کے اندر جو تینوں فارمٹ ہیں اس کو کھیلنے کے لیے ایک بیس پچیس یا تیس جتنے پلیروں کو سینٹرل کانٹریکٹ ملتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے اویلیبل ہوں اب اس کے بعد ایک پیرلل آپشن انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر لیکس کی صورت میں آپ کے سامنے آگئی ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جیسے انفارشنیٹلی ہم نے سب نے ایکسپیرینس کیا اور اس کے بہت زیادہ سٹیٹمنٹس آئیں کہ ایشیا کپ اور ورل کپ کے اندر پاکستانی ٹیم کے فٹیغ ہونے کے متعلق بات کی گئی کہ پاکستانی پلیئر جو تھے وہ فٹیغ ہو گئے اور وہ انجڑ ہو رہے ہیں بھی کوئی ان کے پرفارمنس میں وہ نکھار نہیں ہے بکوز ان کا ورکلوڈ بہت زیادہ ہے موونگ ٹورز ورل کپ جو ہمارا جو سب سے بڑی اسائنمنٹ ہمارے دماغ میں ہے ٹی ٹوینٹی ورل کپ کی میں بات کر رہا ہوں تو جو نو سی پالیسی ہوگی وہ بیس کر رہی ہوگی کہ پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے پاکستان کو اگر ہمیں فٹ پلیئر دینے ہے تو ہم نے ان کے ورکلوڈ کو میک شور کرنا ہے اس میں جو میکسیمم اپورچنیٹی آپ نے اپنی انرجی یا اپنی اویلیبلیٹی دینی ہے وہ پاکستان کے لیے اس کے بعد اگر کسی کو بھی موقع ملتا ہے کہ اگر وہ کہیں پہ جا کے اگر کھیل سکتا ہے تو اس کو ضرور کنسیلر کیا جائے گا اور اس میں بڑی کلیئر پالیسی یعنی اسی کی بہت جلد پی سی بی کے ثروت تمام لوگوں تک پہنچی